باب آپ کی آواز نہیں آری ابھی آئے گی رک جاؤ کلاس ریکارڈ شروع کرنا پھر ابھی بات کر یہاں سے اٹھا تھا نہیں اٹھا تھا باب آپ اٹھا تھا اٹھا تھا جاؤ کلاس ریکی رو Greece مجھے 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 میں ہم کو کلر یوز کرنا ہے کلر ٹیکنکس یوز کرنی ہے اور دوسرے میں ہم کو سمپل ڈرائنگ کرنی ہے جو کہ ہم الگ الگ ڈرائی میڈیم سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کا ایک تو چارکول ہو گیا سب سے پہلے آپ کا پینسل ہو گیا پینسل کے بعد چارکول یا پھر کلرڈ پینسل یا کریون جس میں آپ ڈرائی اور آئیل بیان دونوں یوز کر سکتے ہیں تو ہمیں جتنے بھی ڈرائنگ کرنی ہے اور اس ڈرائنگ میں ایک الگ میڈیم الگ ٹیکنکی یوز کرنی ہے جیسے آپ لوگ ہیچنگ کرتے ہو یا پھر کراس ہیچنگ کرتے ہیں تو الگ الگ ٹیکنکس ہم کو یوز کر کے ڈرائنگ کرنی ہے اس میں ٹیک ہے تو سب سے پہلے یہ یہ بتاؤ ڈرائنگ اور سکیچنگ میں ڈیفرنس کیا ہے کون بتائے گا سب ہی لوگ کرتے ہو ڈرائنگ اور سکیچنگ آپ اپنے بیوز بتائیے پھر ہم بتاتے ہیں کہ ڈرائنگ اور سکیچنگ کیا ہوتا ہے سواتھی مام ڈرائنگ میں پورا مطلب کلیار ہو جاتی ہے کہ یہ پورا پیس مطلب ڈیٹیلنگ ہوتی ہے ڈرائنگ میں اور اسکیچنگ میں ہوتا ہے کہ صرف مام اسکیچنگ بھی ہوتی ہے کہ اس کا ایک طریقے سے بول سکتے ہیں مام ڈرائنگ اور سکیچنگ میں کیا ہوتا ہے مام ڈرائنگ اور سکیچنگ مطلب دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے خود کو ایکسپریس کرنا جو ہمارے اندر فیلنگ چل رہی ہیں ان کا ایکسپریشن شو کرنا یا ان کو ایکسپریس کرنا چیچنگ میں ایک فارم ہوتا ہے کہ ہم یہ فگر اس ٹائب میں بیٹھا ہوا اس فارم میں اور اس کو ڈیٹیل کر دیتے ہیں سکیچنگ ایک بریپ اور بیسک ڈرائنگ بول سکتے ہیں ہم لوگ اسکیچنگ کو یہ ڈیفنیشن کچھ جو ہم آپ کو نوٹ لکھا رہا ہے وہ آپ لوگ کہیں کہیں نوٹ کرتے جاؤ کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم اس کو ڈیٹیل نہیں سمجھا پاتے ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنے ورڈز میں تو یہ چیزیں آپ لوگ کہیں کہیں نوٹ کرتے رہا کرو ایک ڈائری بنا لو ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے جو آپ لوگوں کے کام کیوں ہوں گی ان کو آپ کہیں نوٹ کرتے جائیے کیونکہ جب آپ کے پاس چیزیں رہیں گے تو آپ ان کو اپنے ورڈز میں ایکسپریس کرتے ہو ٹھیک ہے اپنے شبدوں میں بتا سکتے ہو سمجھا سکتے ہو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں بہت سارے اندر دیمان میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں پتا ہے ساری چیزیں لیکن ان کو اپنے شبدوں میں کیسے اسپلین کریں یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کئی بار ٹھیک ہے تو آپ جو ہم لوگ بسکس کریں گے اس کا جو پارٹ آپ کو اچھا لگے آپ لوگ ہی پہ نوٹ کرتے جائیں گے سب ہی لوگ ٹھیک ہے تو اس کے چنگ کیا ہے اس کے چنگ ایک بریف یا پھر بیسک ڈرائنگ ہے ایک بیسک ڈرائنگ ہے اس کے چنگ کو ہم لوگ کو بریف اور بیسک ڈرائنگ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایک پیپر پہ ہم اس کے چنگ کر سکتے ہیں کچھ بریفنگ کر سکتے ہیں جیسے مال لیجی ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہمارے دماغ میں چلا ہے کہ یہ پینٹنگ ہم کو ڈرائنگ کرنی ہے تو ہم اس کو ڈرائنگ پوری ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کریں گے ہم نے ایک فٹا فٹ سا سکیچ تیار کر لیا کہ یہ ہم کو چیزیں بنانی ہیں تو وہ کیا ہو گیا آپ کا سکیچنگ ہو گیا اسی میں اب آپ جب ڈیٹیل تھوڑا سا کرنے لگیں گے کہ اس سکیچنگ میں یہ پیٹرن ہم کو یوز کرنا ہے ایسی ایسے ٹیکچرز یوز کرنے ہیں تو وہ کیا ہو گیا ہمارا ڈرائنگ ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی لئے بولا گیا ہے کہ اسکیچنگ جو ہے بیپ اور بیسک ڈرائنگ ہوتی ہے جب ہم کو چیزیں بہت شارٹ مومنٹ میں بہت کم شبدوں میں اسکلین کرنا ہوگا یا کم لائنز میں ہم کو اسکلین کرنا ہوگا تب ہم اس کے لئے سکیچنگ کریں گے اور اسی چیزوں کو جب ہم تھوڑا سا ڈیٹیلنگ میں جا کے کریں گے ہم کو یہ بتانا کہ ہم اس میں اس اس طریقے کی تیکشیرز یوز کریں گے اس اس طریقے کی لائنز یوز کریں گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو وہ ہو جاتی ہے ہماری ڈرائنگ اور ایسا نہیں ہے کہ ڈرائنگ ہم صرف ایک human figure کی ہی کر سکتے ہیں جب آپ لوگ پینٹنگ سٹارٹ کروگے یا کمپوزیشن سٹارٹ کروگے تو اس میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں اس میں بھی کئی بار پیٹرن ہم لوگ use کرتے ہیں ڈرائنگ کا کیے ڈرائنگ ہم نے کی ڈرائنگ کا ڈسپلے کرتے ہیں اس کا اب ہم کو پینٹنگ کرنا ہے تو یہ ہمارا آپ کا پینٹنگ میں بھی چلتا ہے اور ڈرائنگ ہمارا ایک سبجیکٹ بھی ہو گیا جس میں ہم لوگ پیگر سٹڈی کرتے ہیں یا human کی سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کچھ سیمپل سی ہم نوٹ کر آ رہے ہیں جو ڈیفنیشن وہ آپ لوگ چاہو نوٹ کر لو جسے کہ ڈرائنگ کی ڈیفنیشن یہ ہوگی یا پکچر یا آپ سے کوئی ڈائیگرام جسے ہم پینسل سے پینسل یا پھر کریان سے یا پھر پینٹ سے بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم پینٹ سے اس کو نہیں کر سکتے ہیں ایک پکچر کو ہم لوگ جب کسی پینسل سے پینسل سے کریان سے یا پھر پینٹ سے کرتے ہیں یا پھر شرجت کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ڈرائنگ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر پروڈیو سا پکچر بائی میکنگ لائنس جب ہم کسی چیز کو ایک لائن سے صرف لائنس کے ترون کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیپر پہ پینسل سے تو اس کو ہم لوگ سکیچنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے یہ جب ہم لوگ لائنس کے ترون کیسی ہاں کونکہ بولیے ہم دروائن پھر سے بتا دیجے دروائن کیا ہوتا ہے پکچر یا پھر ایک کوئی ڈرائیگرام جسے ہم لوگ پینسل پین یا کریون سے یا پھر پینٹ سے کرتے ہیں اپنے حساب سے تو وہ ڈرائنگ ہو گیا اور وہی پہ جب دوسری جگہ ہم لوگ صرف لائنس کے ترون کسی بھی پکچر کو کریٹ کرتے ہیں پینسل سے یا پینسے تو وہ ہماری سکیچنگ ہو گئی ٹھیک ہے سکیچنگ اور ڈرائنگ دونوں کا ہی مطلب خود کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے یا پھر اپنے طریقے سے خود کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے ڈرائنگ میں کیا ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنی بھابناؤں کو اپنے بیچاروں کو ویقت کرنے کے لئے اس کا جو ٹریئیٹیو ٹیکنک ہوتی ہے ان ٹیکنکس کو یوز کرتا ہے سکیچنگ ایک پروسس مینڈ ڈیفرنس کیا ہوا ان دونوں میں آپ نے بولا سکیچنگ میں ہم لوگ لائن ڈرائنگ کرتے ہیں لائن کا مین ہوتا ہے اور ڈرائنگ میں صرف کلرز کا یوز ہوتا ہے ایسا نہیں ہے دیکھو مینڈ ڈیفرنس کیا ہوا مینڈ ڈیفرنس ابھی ہم نے آپ کو بتایا سکیچنگ کیا ہوتا ہے سکیچنگ میں صرف ہم لائنز کیتر ہو جیسے ہم نے فٹا فٹ ہمارے دیماغ میں کوئی آئیڈیا آیا کسی پینٹنگ کو لے کے ہم کو کیا ریپیڈلی ہم کو کیا ڈرو کرنا ہے کیا کئی بار ہوتے ہیں آئیڈیا دیماغ میں آتے ہیں ہم ان کو کیپچر نہیں کر پاتے تو ان کے لئے ہم کیا ہوتا ہے فٹا فٹ کی یہاں پہ یہ ہونا چاہیے بہت سمپل سی لائنز میں اور انہیں لائنز کو جب ہم ٹیکچرز کے ساتھ ٹونز کے ساتھ تھوڑا اور ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم کو یہاں پہ یہ ٹیکچرز یوز کرنا یہاں پہ یہ ٹونز یوز کرنی تھوڑا سا اور ڈیولپ کر کے تو وہ ڈروائنگ ہوگا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ڈروائنگ کے بیچ میں ٹھیک ہے بدوشی یہ ہوا ہے ہاں بھئی ہم یہاں پہ سمجھا رہے سکیچنگ جو ہے ایک پروسس ہوتا ہے جہاں پہ آپ یہ کوئی سٹوڈنٹ یا کوئی آرٹسٹ جو ہوتا ہے لائٹ پینسل یا چارکول سے کوئی ایک بیو کر دیتا ہے اور اس میں آپ کے جو بہت سارے جو سجیشن ہوتے ہیں وہ کم سے کم ڈیٹیلز کے ساتھ آپ اس میں کچنگ میں شو کرتے ہیں اور وہ پہ جب آپ ان کو ڈیٹیلنگ میں لے کے جاتے ہیں تب آپ اس کو ڈروائنگ بول سکتے ہیں آپ کے دیماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں جو ایمیجینیشن چل رہا ہے اس کو آپ جب پٹا پٹ سے ایکسپریس کر دیتے ہیں کم سے کم ڈیٹیل کے ساتھ تب آپ وہ سکیچنگ بولا جائے گا اور جب آپ اسی کو ایمپروو کر کے تھوڑا سا ڈیٹیلز ایڈ کریں گے اس میں تب ہم اس کو ڈروائنگ بول سکتے ہیں تو آپ ڈروائنگ اور سکیچنگ کا بیسک کلیر ہوا آپ کو یا پھر اسکیچنگ کا ایک سیمپل سا ہم لوگ بول سکتا ہے make a rough drawing जوائنگ کا ایک rough idea جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ sketching بول سکتے ہیں یا پھر give a brief outline of something یکسی قرصہ sketching کا جو developed form یا developed part ہے اس کو ہم لوگ ڈروائنگ بولتے ہیں اس مطلب جو ڈروائنگ کا rough part ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ڈروائنگ بولتے ہیں اور یا پھر بریف آؤٹلائن کسی چیز کی ایک بریف آؤٹلائن دینا وہ بھی ہماری سکیچنگ میں آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ بسکس کرتے ہیں ایلیمنٹس آف آرٹ ایلیمنٹس آف آرٹ سبھی نے پڑھا ہے سبھی کو بتاؤگا کپنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں آرٹ کے کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں سکس ہوتے ہیں نا کون کون سے ٹھیک ہے ہم کو یہ سب کچھ بتا ہے کہ ہمارے پاس سکس ایلیمنٹس ہوتے ہیں لیکن ان ایلیمنٹس میں جو ہمارا پہلا پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ لائنس بولتے ہیں سارا جو بھی ہم لوگ ڈرائن کرتے ہیں ان میں سب سے بیسک چیز کیا ہوتی ہے ہماری لائن ہوتی ہے نا بینہ لائنس کے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو جو ہماری بیسک ایلیمنٹ ہے وہ ہماری لائن ہے لائن کے ڈیفنیشن کو بتا پائے گا لائن کو کیسے ڈیفائن کرے گا لائن کا ڈیفنیشن اس طریقے سے ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ جو ہماری ریکھا ہے نا وہ کلا کا سب سے سرل اور سب سے پراشین مادے میں جب بھی بھی مطلب ہم لوگ شروعات کرتے ہیں آرٹ کی یا پھر کلا کی شروعات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ شروعات سے ہی ہمیں ریکھاؤں کا سب سے زیادہ سنیوجن دیکھنے کو ملا جو بھی آدھ امانم میں یا پراغیتی ہاسکال میں جو بھی ڈوائنگ میں اس میں کیا ہوا اس میں بھی ہم لوگوں نے لائنس کی ہی لائنس کو ہی دیکھا جو انہوں نے پیگرز بنایا ہے جو بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا وہ لائنس ہے میں سب سے جو پرانا اور سرل طریقہ ہے وہ ہوتا ہے لائنس کا سمپل سی ڈیفنیشن یہ ہے دو بندوں کے بیچ کی دوری کو ہم لوگ سرل ریکھا بولتے ہیں سب ہی پڑھتے ہیں شروعات سے بہت شروعات سے ہم لوگوں نے جو میٹیکل ڈرائنگ میں بھی یہی چیز پڑھئی ہے کہ دو بندوں دو بندوں کے بیچ کی دوری کو ہم لوگ ریکھا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہاں تو سب سے پہلے جب آدھی مانو نے شروعات کی تھی اپنی عبیویقتی کرنے کے لیے یا خود کو ایکسپریس کرنے کے لیے انہوں نے جو مادھیم بنایا تھا وہ سب سے پہلا جو تھا ایلیمنٹ وہ ریکھا تھی انہوں نے جو دیواروں پر اپنی دیواروں پر یا پھر چھتوں پر جو بھی اپنی فیلنگز شو کی ہیں ایکسپریس کی ان کا جو سب سے ایزی بے تھا وہ ریکھاؤں کے دوری کیا تو تب سے لگا کے آج تک سب سے زیادہ ایمپورٹنس اگر کسی ایلیمنٹ کی ہے تو وہ لائن کی ہے کیونکہ لائن کے تھوڑے ہم ساری چیزوں کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے yes ma'am lines کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں کتنے ٹائپ ہو سکتے ہیں لائنز کے میرے کیال سے کوئی exact نمبر نہیں ہوگا گی لائنز کو اطریقے کی ہوگی بیسے سیمپل وے میں اگر ہم دیکھیں تو لائنز سے ٹو ٹائپ کی ہوگی ہیں ایک تو سیمپل لائنز جس کو ہم لوگ سرال ریکھا بولتے ہیں یا پھر ایک وکر ریکھا جس کو ہم لوگ جگ زیگ لائن بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ آرٹسٹک وے میں جائیں اور آرٹسٹک آرٹسٹک لائنز کی بات کریں تب ہمارے پاس بہت ساری لائنز ہوتی ہیں جیسے سرال ریکھا ہم لوگوں نے پڑھا تو سرال ریکھا میں ہمارے پاس کون کون سی لائن ہوگئی سب سے پہلی جو ہماری لائن ہوگئی وہ چھتیج ریکھا ہوگئی جس کو ہم لوگ ہوریجنٹل لائن بولتے ہیں جس کو ہم لوگ بیسک لائن یا پھر آدھاری ریکھا بھی بولتے ہیں ہماری ورڈیقل لائن ہوگئی جس کو ہم لوگ اردھ ریکھا بولت ہے یسری جو ہماری لائن ہے جس کو ہم لوگ ڈاگو نل لائن یعنی کرنا ریports voz ی سرف ہی رکھا کچھ لوگ اس کو سلاینڈنگ لائن بھی بولتے جیسے ہم لوگ بچوں کو جب پڑھانے کے لئے یوز کرتے ہیں تو ان کو کئی ٹائپ کی لائن سکھائی جاتی ہیں سلیپنگ لائن، سٹینڈنگ لائن، سلینٹنگ لائن تو اس کو کڑمت ریکھا کہ ہم لوگ فلینٹنگ لائن بھی بول سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر اگلی جو لائن ہوگی وہ ہماری کون یہ ریکھا ہوگی جس کو ہم لوگ اینگولر لائن بھی بول سکتے ہیں جو کون بناتی ہیں جس طریقے کی ریکھا ہے ان سب ریکھاؤں میں ایک کومن چیز یہ ہے کہ ان سب میں سیمپل لائنز ہی یوز ہوتی ہیں بس یہ آرٹسٹک ان کا جو ٹیکنک ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے آرٹسٹک میں ہم ان کو الگ الگ طریقے سی یوز کرتے ہیں لیکن چلتی تو سب ہی میں سیمپل لائنز ہی ہیں اس کے بعد پھر ہماری نیکسٹ لائن آئے گی جس کو ہم لوگ ایک پنجی ریکھا یا ریڈیس لائن بولتے ہیں ایک پنجی ریکھا مطلب کسی پوائنٹ سے جو ریکھائیں اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ لائن ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرواہی ریکھائیں یا پھر ریڈمیک لائن پرواہی ریکھائیں جو موشن کو شو کرتی ہیں یا لاون یعنی کی چام کو شو کرتی ہیں پرواہی ریکھائیں پرواہی ریکھاؤں کا زیادہ تر یوز کہاں پہ ہوتا ہے بتائے گا کوئی ریڈمیک لائن کو ہم لوگ کہاں پہ یوز کرتے ہیں ہے کوئی آئیڈیا کسی کے پاس ناشش جی میں موڑی ہوتی ہیں اور ریگلر نہیں ہوتی ہیں موڑی ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ ندیوں کو جیسے لائن اس کے بہت سے لوگ کرتے ہیں پرانے ٹائم میں آپ لوگ کرتے آئے ہوگے ہائی سکول انٹر تک تو ہم لوگ کیا کرتے تھے ندیاں ضرور بناتے تھے پہاڑ کے ساتھ ندیاں بنایا تو ہم لوگ کس طریقے کی لائنس بناتے تھے ریڈمیک لائنس بناتے تھے تو اس میں ایک کروب سا بناتے تھے تو وہ ہماری ریڈمیک لائن ہو گئی ان کو شو کرتے تھے وہ ہم کو شو کرتی تھی کہ یہ ندی بن گئی ہے ہماری ندی تیار ہو گئی تو اس میں اس طریقے کی چیزوں میں ہم لوگ ریدمیق لائن یوز کرتے تھے اس کے علاوہ پھر ہماری نیکس لائن جو ہوں گی وہ ہوں گی سرکولر یا پھر چکرہ کار رکھائیں چکرہ کار رکھائیں جیسے کوئی دیکھائیں ہم لوگ دیکھا ہوں گا سب ہی نے جو ہمیشہ ایسا شو کرتی ہے کہ یہ گتشیل ہے مطلب چل رہی ہے ایسا لگتا نا ان کو دیکھ کے ہمیشہ وہ چلتی ہوئی ستھر نہیں لگتی ان کو دیکھنے پہ آپ کو یہی لگے گا کہ یہ رکھائیں چلتی ہوئی ہے جو ہماری چکرہ کار رکھائیں جن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سرکولر لائنس ٹھیک ہے اتنے ٹائپ کی لائنس ہماری مین ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور ان لائنس کے اپنے آلگ آلگ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے کچھ لائن جن میں ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں ایفیکٹ آف لائنس جس میں ہماری جو رکھائیں ہوتی جن کو ہم لوگ کہتے ہیں پاورکل لائن یعنی ششکت رکھائیں ششکت رکھائیں کو اپنے آلگ ایفیکٹ ہوتا ہے ششکت رکھائیں مطلب ایک دم سٹریٹ لائن جو ہم لوگ بولڈ لائن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جو ششکت رکھائیں ہوتی ہیں جن میں کھیجنے پر ان میں سمان دواب یعنی کہ ایک برابر پریشر کے ساتھ جو ہم لوگ لائن کھیجتے ہیں ان کو ہم لوگ ششکت رکھائیں بولتے ہیں جو پھر ایک نشد جسہ میں چلتے ہیں پاورکل لائن یا پھر بولڈ لائن بھی ہم لوگ ان کو بول سکتے ہیں اپنی باشا میں جو ایک برابر پریشر کے ساتھ جیسے ہم لوگ کچھ لائن سی ہوسکتے ہیں کہیں پہ لائٹ ٹو ڈارک ٹون چلایا ہے لائٹ پریشر کے ساتھ جہاں پہ ہم کو لائٹنس دکھانی وہاں پہ ہم نے پریشر لائٹ کر دیا جہاں پہ ہائٹنس دکھانی وہاں پہ پریشر ڈار کر دیا ان میں کیا ہوتا ہے ہم ہم اس میں ایک برابر پریشر کے ساتھ جو لائن کچھتے ہیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا میورل میں بولڈ لائنس کا یوز کریے آپ تو اس طریقے کی لائنس جو ہم لوگ یوز کریں گے جن میں ایک برابر دواب ہو یا ایک برابر پریشر کے ساتھ جو لائن کیچی جاتی ہیں اس کو ہم لوگ ششک طریقہ بولتے ہیں جو کی ایک نشد دسا میں نشد گتی کے ساتھ شیگرتہ پوروک مطلب بہت ریپیڈلی کچھی جاتی اس کو ہم لوگ پاور فل بولتے ہیں ان دیکھاؤں کا کیا ہوتا ہے ان کا اپنا ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا confidence جھلگتا ہے مطلب ہم نے ایک straight line اٹھائی اور نیچے تک ایک دم برابر line کیچ دی اس میں کیا ہوگی ہمارا confidence تو کرتا ہے کہ ہم کتنا confident ہوگی یہ line کیچ سکتے ہیں یا ہم کو پورا confidence ہے کہ ہم اس line کو جب تھیچیں گے تو وہ کہیں بھی ہلے گی نہیں تیرچھی نہیں ہوگی اور ایک دم straight آئے گی تو یہ ہمارے confidence کو show کرتی ہے اس کا جو اپنا ایفیکٹ ہوگا اس میں کیا کیا ایفیکٹ آئیں گے سکتے پہلا ایفیکٹ آئے گا آپ کا شکتی یعنی strength یا آپ کی strength کو آپ کی stability کو آپ کی surety کو آپ کی desire کو اور آپ کی movement کو show کرتی ہے جس اس طریقے کی لائنز جو ہوتی ہیں یہ آپ کے ان ساری qualities کو show کرتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے آپ کے اندر یہ ساری qualities ہے آپ کی lines میں ساری qualities ہیں اس لئے آپ یہ کام اچھے سے کر پائے ہو ٹھیک ہے آپ کی ambitions کو یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جانا کہیں پہ جی میں اس کے بعد جو ہماری next line ہوگی جیسے ہم لوگ کی lines جو weak lines ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ دربل ریکھا پرباہ بھی بول سکتے ہیں جو effects of weak lines جو ہماری line ہوتی ہیں نا تینی میڑی کسی کا جب ہم لوگ starting میں کوئی کام شروع کرتے ہیں starting میں جو ہم لوگ drawing کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری lines میں وہ force وہ rhythm نہیں ہوتا ہم لوگ کی lines سے تھوڑی سی کچھ کی ہوتی ہیں لیکن سبھی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا وہ آپ کی practice پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنی practice کیا آپ نے کتنا work کیا اور آپ کتنا زیادہ strength لے آپ آئے ہیں اپنی lines میں جو دربل ریکھایا ہیں effects of weak lines ان کا کیا ہوگا weak lines کا مطلب جو آپ کی کم پی جو آپ کے کاپے ہوئے ہاتھوں سے یا اس پسٹ ریکھا ہے جو ہم لوگ بناتے ہیں وہ دربل لیکھا ہیں یا پھر ان کا weak lines بول سکتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ریکھانکن میں مطلب ہم لوگ drawing کرتے ہیں تو جو pressure ہوتا وہ ایک سمان نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ایک دم force نہیں ہوتا ہاتھ جب movement کرتے رہتے ہیں ہاتھ جب تاپتے رہتے ہیں تو وہ obviously ہے کہ وہ lines weak ہو جائیں گے اور اس میں ایک دم regularity نہیں ہوگی تو جب ہم کھیچنے lines کو کھیچتے ہیں تو ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کو کون سی line کچھ دسا میں لے کے جانی ہے یا ہم کو پورا اس کا confidence نہیں ہوتا اس میں آتم بشواس کی کمی ہوتی ہے اور انشتتہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کو پتا ہی نہیں ہم کو line کہاں پہ لے کے جانی تب بھی یہ lines weak ہو سکتی ہے جب ہم کو clear نہیں ہوتی چیز ہے کہ ہم کو کون سی line کہاں سے لے کے جانی اور کتنا کیا ہم کو بنانا ہے یہ lines تب بھی بن سکتی ہیں جن میں انشتتہ ہوتی ہے اور ایسے سامنے lines کو کھیچتے کھیچتے بار بار ہم کو پینسل کو چتر تل سے اٹھانا مطلب پینسل جب ہم نے ہلا دی ایک دم سپریٹ نہیں رکھتا اس کو یا اگرم پریشر نہیں دیا اس پہ تو وہ lines جو ہیں نا کانتی ہوئی لگیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ان میں ایک دم پورس نہیں آرہا ہے ایک دم lines جو ہیں ٹوٹی فوٹی ریکھا ہے جو ہوتی ان کو ہم لوگ بول سکتے ہیں ان کی اپنی ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ lines بنی ہوں گی تو اس سے ہم لوگ کیا آباس لگاتے ہیں کیا اندازہ لگاتے ہیں پاورلیس کا یعنی کمزوری کا یا آرسن uncertainty کا آسپسٹتہ کا confusion کا یا پھر کسی طریقے کا incompleteness یا mental imbalance ہم پوری طرح سے اپنے مانسی خوب سے سنتولیت نہیں ہیں اس طریقے کی lines کھیچنے کے لیے یا پھر fear کا یا doubt کا اس طریقے کی جب lines ہوتی ہیں تو ہمیں یہ سارے ایفیکٹس دکھائے دیتے ہیں lines میں ٹھیک ہے جہاں بیٹا نا سمجھ میں آئے آپ لوگ پوچھ لے نا دوبارہ کوئی confusion کوئی ڈاؤٹ ہو اگر آپ کو third type کی lines کیا ہوتی ہے جیسے soft lines ہم لوگ use کرتے ہیں soft lines ہم لوگ use کرتے ہیں وہ soft lines کیسی ہوتی ہیں rhythmic جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے rhythm کی یا rhythmic line کی تو ہم لیاتمک ریکھا ہیں جو کرتے ہیں ان کو ہم لوگ soft lines ہو سکتے ہیں soft lines کا اپنا ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے soft lines مطلب formal ریکھا ہے نا کہیں پہ ہم نے ان کا light effect دیا کہیں پہ ہلکا سا rhythm دے دیا curve دے دیا یا پھر dark to light ہم نے lines لیں جب ہم لوگ drawing کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملیں گی جب لوگ drawing کرتے ہیں تو جیسے ہم لوگ light darkness کا effect لاتے ہیں نا کہ ہم کو light کرنا ہے اس کو یا پھر darkness دینی ہے تو جہاں پہ ہم کو dark tone دکھانا وہاں پہ ہم نے pressure زیادہ دیا line dark ہو گئی ہم کو جہاں پہ light effect دینا ہے pressure light دیا وہاں پہ line جو ہے وہ light ہو گئی تو جب ہم لوگ کہیں بھی ریکھائیں کھیچتے ہیں تو وہ ریکھائیں کہیں اسپسٹ کہیں دھندلی ہو جاتی ہیں یا کہیں پہ گہری یا کہیں پہ ہلکی ہو جاتی ہیں اور تو ہم لوگ ان کو کومل ریکھا بولتے ہیں یا پھر ہلکے ہاتھ سے کھیچی گئی ریکھاؤں کو کومل ریکھا بھی بول سکتے ہیں بہت light pressure کے ساتھ بہت ہلکے ہاتھ کے ساتھ جو ریکھائیں ہم لوگ کھیچتے ہیں ان کو ان لوگ soft lines بول سکتے ہیں اس طریقے کی ریکھاؤں میں کیا ہوتا ہے lay ہوتی ہے اور rhythm بھی ہوتا ہے speed بھی ہوتی ہے ان میں کیا ہوتا ہے ان lines سے ہم لوگ شو کرتے ہیں imagination اور creativeness آپ ان lines کا use تب کرتے ہیں جب آپ کو اپنی imagination سے کچھ نیا کچھ نیا create کرنا ہو تب ہم ان lines کو use کرتے ہیں اور یہ lines جو ہے نا یہ tenderness مطلب سکھ مارتہ یا ناجکتہ کو شو کرتے ہیں یا delicacy یا پھر آپ کی mildness کو یا ambition کو glory کو excitement grace sweetness یہ ساری lines ہماری یہ effect شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم ان تین lines کو الگ الگ طریقے سے use کرتے ہیں اپنا ایک painting میں یا پھر drawing میں ایک الگ effect ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ہو گئے effect of lines اب جو ہم لوگ lines کے types کی بات کر رہا تھے کہ ہم لوگوں کے پاس کون کون سے types ہوتے ہیں line کے ان کی ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کے بھی effects ہوتے ہیں جیسے جب horizontal line آپ ڈالتے ہو تو وہ کیا show کرتی ہے horizontal line آپ کی ڈالتے ہو ڈالتے ہو ڈالتے ہو ڈالتے ہو ڈالتے ہو ڈالتے ہو ڈالتے ڈالتے ہو ہے تو ہم اس طریقے کی لائنز کو شو کریں گے ٹھیک ہے دوسری تیسری ٹائپ کی لائن ہے جس کو ہم لوگ ڈائیگونل یا کرنوات ریکھا بولتے ہیں یہ ریکھا ہیں یہ لائنز کیا شو کرتی ہیں ہم کو سواتی پتہ ہے آپ کو ڈائیگونل لائنز جس کو ہم لوگ کرنوات ریکھا ہے بولتی ہیں یہ کیا شو کرتی ہیں آئیڈیا ہے کچھ آپ کو میں ایکسائٹمنٹ ایکسائٹمنٹ ڈرامیٹکل یا فیر ریسٹ لیسنس اس ٹائپ کی چیزوں کو شو کرتی ہے یہ ڈائیگونل ریکھا ہے ٹھیک ہے ٹیچھوڑ یعنی کون یہ ریکھا ہے جس کو ہم لوگ ڈائیگونل کیا بولتے ہیں کوڑی کو ڈائیگونلر لائنز بول سکتے ہیں ہم لوگ ڈائیگونلر لائنز کیا شو کرتی ہیں ہماری شاپنس کو strength کو یا شنگھرت کو ریسٹ لیس کو یا پھر stroke ہاں آشوش بولیے آپ نے کیا بولا ہم نے بولا ہے جو ٹائپ کی لائن ہے ہمارے پاس جس کو ہم لوگ ڈائیگونلر لائن بولتے ہیں یعنی کون یہ ریکھا ہے جو کون بناتی ہیں اینگل بناتی ہیں اس ٹائپ کی ریکھا ہے اس ٹائپ کی ریکھا ہے ہماری شاپنس یعنی تیورتہ کو شو کرتی ہیں ریسٹ لیسنس بیچینی یا پھر stroke آگھات کو یا پھر بیاکولتہ کو ان لائنز کے دارہ بیاکت کیا جا سکتا ہے مہم کارنوات لائن والا کارنوات ریکھاں کے دوارہ ہم لوگ ناٹ کیتا یعنی ڈرامیٹیزم یا ڈرامیٹیکل ایکسائٹمنٹ یا پھر بیاکولتہ اور بیچینی کوئن لائنز کے دوارہ ہم شو کر سکتے ہیں یا پھر برا کر سکتے ہیں یہ جو ریکھائیں ہوتی ہیں سنتولن کی درشتی سے ان ریکھاؤں کے ساتھ سمکون بنتے ہیں سمکون پر ویرودھی دشا میں کچھ ریکھاؤں کو جب انکت کیا جاتا ہے اور ان میں عورد پیدا ہوتا ہے تب یہ کنگوت ریکھائیں بولتے ہیں ان کو ان کے دوارہ کیا کیا شو ہوتا ہے پھر ان کا کلیر ہوگی آپ کو ٹھیک ہے پھر کون ہی ریکھائیں اینگلر لائنز کے بارے میں کلیر ہوا سبھی کو ڈیس میرے ڈیس مام کون ہی ریکھائیں جو اچانک سے ان کا دشا پریورتن ہو جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے ایک لائنھ سے ان نے دوسری لائنھ سے کون بنایا تو ان میں دشا پریورتن ہوگا تو یہ جو ہوتی ہیں لائنز یہ کہیں کہیں پر تناو کا بھی پربابت بڑھنے کرتی ہیں دشا پریورتن ہو جانے سے ٹھیک ہے اُس کے بعد ہے ایک پنجیہ ریکھائیں ملس ریڈیس لائنز ایک پنجی ریخہ مطلب ایک پنجی ریخہ کسی بند سے نکلنے والی جو ریخائیں ہوتی ہیں ریخاؤں کا امکن کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ ایک پنجی ریخہ بولتے ہیں یہ ریخائیں کیا شو کرتی ہیں ان کو جب ہم لوگ بناتے ہیں تو یہ ریخائیں ہماری پرچار پرشار کو شو کرتی ہیں یا پھر پاور کو ہماری ایک آگرطہ کو یا کونسنٹریشن کو یا پھر گلوری کو پولائٹنس کو ان سب چیزوں کو شو کرتی ہیں اور ان ریخاؤں کا جو فیلا ہوتا ہے وستارن ہوتا ہے یہ سمسط مطلب ساری دشاؤں میں ہوتا ہے سارے ڈیریکشن سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک پوائنٹ سے ساری ریخائیں نکلتی ہیں جیسے مان لیجی ہمیں سن کو بنانا ہے سن کو سیمبولائز کرنا تو ہم نے پوائنٹ بنا کے چاروں دشاؤں میں ان لائنز کو اس پوائنٹ سے نکال دیا تو وہ ایک پنج ہو گیا ہمارا اور پنج سے ساری لائنز نکل لئی ہیں تو وہ ایک پنجی ریخائیں ہو گئیں تو ان کا جو وستارن ہوتا ہے وہ ساری دشاؤں کی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری یاگیں لیاتمک ریخہ ریدمیق لائن ریدمیق لائن لیاتمک سب ہی سمجھتے ہیں لیاتمک تا کس کو کہتے ہیں یا لیاتمک ریخہ کا عرض کیا ہوتا ہے لیاتمک ریخہ جو ہوتی ہے سامان اور سامنجس سپون ریخاؤں کی جب ہم پنرہ برتی کرتے ہیں تب وہ لیاتمک ریخائیں ہو گئیں یا پھر پروہا کی نیرند کرتا جب ایک لائن میں پروہا چلتا ہے نا ریدم چلتا ہے اور وہ کانٹینیویسلی چلتا ہے تو اس کو ہم لوگ ریدمیق لائن بولتے ہیں ٹھیک؟ یہ ریدمیق لائنز جو ہوتی ہیں ان سے ہم کو لائے کی انبوت ہوتی ہے مطلب گتی کی یا پھر ایک لائے کی ریدم کی انبوتی ہوتی ہے ان ریخاؤں میں کیا ہوتا ہے گھوماؤدار یا پھر چکراکار ریخاؤں کا بھی نیرندرتا سے استعمال ہوتا ہے نیرندتر روپ سے ہم لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان ریخاؤں کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے یا ان ریخاؤں کا جو ہم لوگ ایک شو ہوتا ہے نا کہ ہم نے کونسی لائن بنائی تو اس سے ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ان سے کیا دکھے گا بیوٹی صندر ہے یعنی بیوٹی اور دوسری چیز ہے strength یعنی ہماری شکتی یا پھر flowing پراہیتا softness یعنی کوملتا اور اور جا یعنی energy یہ ساری چیزیں ہم لوگ ان لائنز کے تراغ شو کرنا کرتے ہیں اپنے پینٹنگز میں اس کے بعد آگیا آپ کا لائتمک ریخاؤں میں آئیں گی آپ کی پراہی رکھا ہے جن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں influent line اس کے بعد جو یہ لائنز ہوں گی ان میں کیا ہوتا ہے ان ریخاؤں میں بہاو یا پھر بھاو بہاو کا بھاو یا پھر لے اور لے کا پراہ دکھتا ہے ہم کو یا پھر یہ جو کرم ہوتا یہ اٹھوٹ ہوتا ہے ہم لوگ ایک ریدم کے ساتھ لائنز میں کھیچتے ہیں اور وہ پراہ ہم کو دکھاتا ہے شو کرتا ہے کہ یہ لائنز کہیں بھی اٹھوٹ نہیں ہے یا یہ لائنز کہیں بھی ٹوٹی پوٹی نہیں ہے ایک دم ریدم ہے اور ایک فلو میں چل رہی ہے لائنز ان کو ہم لوگ پراہی ریکھا بولتے ہیں ان لائنز کے دوارہ ہم کیا شو کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ریدم ہے جس کو ہم لوگ لے بولتے ہیں موشن اس گتی لاؤنے یعنی چارم مادھور مطلب بیوٹی ان ساری لائنز کے ساتھ ہم یہ شو کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ان کی دوارہ ہم سوفٹنیس کو شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگئی ہماری ورتل ریکھاں یعنی سرکولر لائنز ان میں بھی کیا ہوتا کہیں پہ یہ لائنز ٹوٹی پوٹی نہیں ہوتی ہیں ہمیں ایک سرکل سے ایک پوائنٹ سے سٹارٹ کر کے ہم ان کو گھوماتے چلے جاتے ہیں ایک سرکل میں تو یہ لائنز بن جاتی ہیں سرکولر لائنز یعنی ان ریکھاؤں میں گھوماؤ کا بھاو ہوتا ہے یا چکرکار کا بھاو ہوتا ہے انہیں ہم لوگ گھوماؤدار ریکھا یا پھر برتل ریکھائیں بولتے ہیں ٹھیک ہے عشش ان کے دوارہ ہم لوگ کیا شو کرتے ہیں ٹینڈرنیس ایکسائٹمنٹ ٹینڈرنیس مطلب آپ کا ہو گیا لوچ لچیلا جس کو لوگ بولتے ہیں وہ لوچ اس سے شو ہوتی ہے ایک بج کی ساتھ منٹ ہو گیا چلیے آج آپ سکارٹ کریں ٹھیک ہے ان لائن کو ہمیں لائے دکھائی دیتی ہے ان میں اور گتی دکھائی دیتی ہے ٹھیک ٹینڈرنیس اتنا کلیر ہے سبی کو ٹھیک ہے بہت جلدی ہے پرینکہ کو کلاس ٹھوڑنے کی ٹھیک ہے لائیں گی میرے ماں پوچھ ہے تو ہاں بول رہا ہوں اچھا مہم یہ شارلی مہم جو تھیوری کی کلاس لیتی تھی یہ پھر سے سٹارٹ کریں گی تم لوگ کی کلاس ٹھیک ہے جب تک ایکزامنی ہو جاتے تم لوگ کے ثرڈیئر کا تم لوگ کو جہاں بھی کنفیوزن ہے اپنا مہم سے کلیر کرنا تھیوری کے بارے بھی آج لیں گی آپ آج ہی کلاس لیں گی میم آج سے سٹارٹ کریں گی ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے آشیش آپ کا مائک بند ہے مائک بند ہے آشیش جی مہم جی مہم کیا ہوگا ہے آج لیں گلاس آلو گا ہاں وہ میں مہم نے ڈالا ہے ہاں ہاں تو میں مہم نے بھیجا ہے وہ ٹائم آئی اپنا دیکھ لینا انسی صاحب سے تم لوگ کلاس لے لینا جو بھی کنفیوزن ہے اپنا کلیر کرنا اور جب تک یہ تم لوگ کا ایکزام نہیں ہو جارہا تب تک ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ صرف چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کریں ان کو تم لوگ کلیر کر لو ٹھیک ہے جہاں پہ بھی جس کو کنفیوزن ہو اپنا نوٹ کرتے رہو اور آگے ہم سے نیکس پلاس میں پوچھتے رہو میں بھی تھیوری لے لیں گے اور تب تک ہم لوگ میٹیریل میتھڈ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور دوسری چیزیں جو ہم لوگ پریکٹیکل میں کریں گے ہم ان کے بارے میں تھیوری کو لے کے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ نہیں ہو اور تم لوگ اچھے سے اپنا تھرڈیئر کا ایکزام دے لو ٹھیک ہے پریانکا ٹھیک ہے ہم پورتیئر میں تھیوری پڑھائیں گے اب پورتیئر میں میرے پاس تھیوری کا کوئی پارٹ نہیں ہے سب پریکٹیکل ہی ہے نہیں ہاں تھیوری لوکیسر پڑھائیں گے نہیں مٹیریل میتھڈ بیٹا تھا میرے پاس ابھی نیا تو ہم کو نہیں پتا ابھی تو پچھلے سال تک لوکیسر ہی پڑھا رہے تھے کچھ دن ہم نے پڑھایا تھا لوکیسر ہی پڑھا رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کا کیا ہوتا ابھی تو سر کا ہی ہے ابھی تم لوگ پہلے کمپیٹ کرلو اس کے بعد پھر ہمیں دیکھیں گے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی کنفیوزن کسی کلاس کو لے کے ٹھیک ہے کون کون ہے کلاس میں آج میم ہوگی تو پوچھ لیں گے دوبارہ ہمیں بلکل پوچھ لینا میم اب ابھی ہوگی کلاس میم اب میری آج نہیں ہوگی ہم کر لیں گے کلاس ابھی میری ثرڈیر کی کلاس ہے میم لیں گی آنوں کی کلاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہراGE ٹھیک ہے ہی ٹرہ ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقا